اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیا حال ہے آپ سب کا انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہوں گے ہم بھی ٹھیک ہیں آج میں آپ کو ہوم روٹین میں آلو کی ٹکیاں بنا کے دکھانے لگی ہوں یہ نمک میرچ مسالہ اور نمبو رکھا ہے میں نے اور یہ میں نے آدھا کلو آدھا کلو سے زیادہ ہی آلو تھے جو میں نے اُبالے اور چھلکے اتارے ہیں اور اس کو اب میں پیس رہی ہوں اس کو میش ہو جائیں گے تو پھر میں اس کو آگے بتاتی ہوں کیا کھرنا ہے یہ دیکھیں اچھی طرح وہ اس کے ساتھ ہو گئے ہیں یہ دیکھیں میش اچھی طرح ہو گئے ہیں اب میں اس میں یہ آدھا چمچ زیرہ ڈالوں گی آدھا ہی چمچ مرچوں کا شامل کروں گی کیونکہ زیادہ مرچے بچے کھاتے نہیں ہیں اور پھر آدھا ہی چمچ میں نمک کا شامل کروں گی اور یہ ہے دھنیا سبز دھنیا اس میں ڈال دیا گیا اب میں نمبو اس میں نچوڑ دوں گی ایک دہت ہے کیونکہ نمبو ڈالنے سے یا آپ اس میں امبلی ڈالیں اس سے ذائقہ ٹیکیوں کا بہت اچھا آتا ہے میں اسے اچھی طرح مسل رہی ہوں تاکہ آپ یہ میں نے ڈالا ہے گرم مسالہ اور تھوڑا سا اس میں یہ سکہ میں نے بیسن شامل کر دیا ہے اس سے بہت زیادہ کریسپی ہو جاتی ہیں ٹیکی ہیں جب بھی آپ لوگ بنائیں اس میں ضرور شامل کیا کریں تھوڑا سا بیسن اس سے کریسپی بنتی ہیں ٹیکی ہیں اور نہ ہی یہ کھلتی ہیں آپ یہ دیکھیں میں شامی ٹیکیوں کی طرح اس کی ٹیکیاں بنا لوں گی ساری میں بنا کے دکھاتی ہوں ایسے ہی ساری میں بنا لوں گی یہ دیکھیں ایسے بنیں گی یہ ساری ٹیکی ہیں درمیان سے موٹا نہ رکھا کریں یہ پھر جو بیسن ڈالا ہوا ہے وہ پھر اچھی طرح پکتا نہیں ہے ایسے ہی میں ساری بنا کے آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ساری بنا لیں یہ میں نے اب میں نے یہ بیسن لیا ہے دو چمچ اور اس میں میں نے سرخ مرچ یہ میں نے حلدی شامل کی ہے اس میں اور یہ میں سرخ مرچے ڈال رہی ہوں اس میں اور تھوڑا سا نمک شامل کروں گی میں نے اندازے سے ڈالی یہ حلدی اور مرچ اور نمک آپ کو اگر زیادہ پسند ہے زیادہ ڈالیں اگر کم پسند ہے تو کم ڈالیں اب میں اس کو تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس کو مکس کرتی رہوں گی بیسن کو گھول لوں گی ساری اچھی طرح گھول لوں گی اس کو تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اب اس کو مکس کر لوں گی اور اس کا جو مکس کر ہے یہ میں اس کا مکس کر بنا لوں گی اور تھوڑا سا پانی شامل کروں گی اس میں یہ دیکھیں ہلکہ ہلکہ پانی ڈال کے یہ ایسا مکس کر بناوں گی کہ یہ اس کے اوپر اچھی طرح لگا رہے اور کھولے نہ ٹکی خراب نہ ہو یہ اتنا پتھلا بھی نہیں بنانا اور اتنا گاڑا بھی نہیں بنانا درمیانہ سا ہو یہ دیکھیں ہلکہ سا پانی کے اور چینٹہ ڈالیں ہنج یہ ایسا مکس کر بنا لیا اب میں ٹکی ہے اب میں نے کڑا ہی میں گھی ڈال ہے گرم ہونے کے لئے گرم ہو گیا اب میں نے اس میں ٹکی ڈال دی دیکھیں اب میں اس کو اچھی طرح پکا لوں گی اندر تک کیونکہ اس کے اندر بھیسن جو لگا وہ کچھا نہ رہے یہ دیکھیں اس کا کلر کتنا اچھا ہے بہت اچھی خوش بھو آ رہی ہے پکتے ہوئے اس کی اور بچے بھی خوش ہو رہے ہیں کیونکہ بچے آلو زیادہ پسند کرتے ہیں تو اس لئے بچوں کے لئے یہ سپیشل بناتی ہوں کہ بچے خوش ہو کے کھا لیتے ہیں یہ دیکھیں بہت اچھی طرح اندر سے پاک گئی ہے ہلکی سی میں نے آنچ رکھی ہے یہ ہلکی سی آنچ پہ پاک رہی ہے تاکہ اندر تاکہ پاک جائے دیکھیں بہت اچھی بن رہی ہے ایسا ایسا ہلکی آنچ پہ اب میں اس کو نکال لوں گی یہ دیکھیں کتنی اچھی بن گئی ہے ساری میں ٹکیاں بنا کے آپ کو پھر دکھاتی ہوں یہ دیکھیں بان گئی ساری اور بہت اچھی بنی ہے مزے کی خوش آ رہی ہے اس کی یہ دیکھیں ساری ٹکیاں دیکھیں بہت اچھی آپ ہمارے ہوم روٹین کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اچھے اچھے کمنٹ کریں خوش رہیں خوشیاں بانٹیں اللہ حافظ